ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو لوٹ چکے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آج ایک تاریخی قصہ دھوہرائیں گے ناظرین سکرین کے اوپر جو آپ کو پینٹنگ نظر آ رہی ہے یہ سولویں صدی کی ایک پینٹنگ ہے جس میں پانچ سو قبل مسیح ایک بگت انوان جج کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی خال اتاری جا رہی ہے اس جج کا نام سیسمنس تھا فارس میں بادشاہ کم بیسس کے وقت ایک بد انوان شاہی جج تھا معلوم ہوا کہ اس نے عدالت میں رشوت لی اور غیر منصفانہ فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بد انوانی کے الزام میں اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کی زندہ خال اتارنے کا حکم جاری کر دیا گیا فیصلہ سنانے سے پہلے بادشاہ نے سیسمنس سے پوچھا کہ وہ کسے اپنا جانشی نہ بزد کرنا چاہتا ہے سیسمنس نے اس کے لالچ میں اپنے بیٹے اوٹانیز کو منتخب کیا بادشاہ نے رضا مندی ظاہر کی اور جج سیسمنس کی جگہ اپنے بیٹے اوٹانیز کو مقرر کیا اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ جج سیسمنس کی خال ہٹا دی جائے اور اس کی جلد کو جج کے بیٹنے والی کرسی پر چڑھا دیا گیا جس پر نیا جج بیٹ کر عدالت میں اسے بد انوانی کے ممکنہ نتائج کی یاد دلائے گا اوٹانیز اپنے غور و غوظ میں ہمیشہ یہ یاد رکھنے پر مجبور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پھانسی پانے والے باپ کی جلد پر بیٹھا رہتا تھا اس سے اسے اس کی تمام سماتوں غور و فکر اور جملوں میں انصاف اور مساواد کو یقینی بنانے میں مدد ملی اگر ہم اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک میں عدالتی نظام کو دیکھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لاکھوں کی تعداد میں مقدمے عدالتوں میں پڑے ہیں جن کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا رہا بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں پچیس پچیس سال ایک مقدمے کے فیصلے کو لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غریبی معاشرہ اور ان کا عدالتی نظام ہم سے ہزاروں درجے بہتر ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اس مختصر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ